ہلو اینڈ پخیر راگلے ٹوال اف یو میں ہوں فخر یوسف زیو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس وقت بات کریں گے اس خوبصورت جیل کی جس کا نام ہے کبے کی جیل ویسے تو یہاں پہ چار پانچ بڑی اس طرح کی جیلیں ہیں لیکن یہ والی جو ہے یہاں پہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے میری پچھلی ویڈیو سے یہاں پہ ہم آئے ویڈسٹک خوشاب کا علاقہ ہے اور یہاں پر یہ جیل واقعہ ہے ویسے تو یہ جیل کہتے ہیں کہ یہ نمکین پانی کی جیل ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی امپورٹنس ہے بڑا خوبصورت سٹ کیا گیا ہے حالانکہ یہاں تک جو سڑک آتی وہ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن میں جب ابھی یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے کم از کم اس کی جیل کے حد تک جو مین روڈ سے انہوں نے رستہ بنایا ہوا ہے یا جو اس کے کنارے پہ لائٹس ہیں یا پھر یہ فٹ پاتس ہیں اور بیٹنے کا اچھا انہوں نے سسٹم کیا ہوا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے یہاں پر جیل کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک اس کا پانی تو پینے کے وہ نہیں ہیں پرندے ورندے یہاں پہ سننائی کی سائیبیریان برڈز اور یہ آتے رہتے ہیں جب وہ سردیوں میں لیکن اس کے علاوہ جو یہاں جو لیک کی اہمیت ہے وہ وارٹسپورٹس کے حوالے سے بہت زیادہ ہے وارٹر بوٹنگ یہاں پہ ہے وارٹسپورٹس کے لیے میں نے خیال اٹس اپرفیکٹ پلیس فور دائٹ سپورٹ لیکن سب سے بڑی وجہ کیا ہے ہم لوگ اسلام آباد سے کیوں کہ آئے ہوئے ہیں اور پہلی دفعہ یہاں پہ آج وزٹ کیا ہے تو انفرمیشن نہیں تھی یہ سب سے ایک بڑی ریزن ہے پھر جب میں رستے سے موٹروے سے آپ اترتے ہیں almost 60 or 70 کلومیٹر جب آپ لیک پہ آتے ہیں تو یہاں پر آنے کے لیے جو رستہ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے خیال سے if I'm not wrong تو پھر لوگوں کے ایک تو انفرمیشن نہیں ہے علاقے پیڈیڈی سی نے اپنا موٹل بھی یہاں پہ بنایا ہوا وہ ایک اچھی فیسیلیٹی اور مطلب نائٹ سٹے کے لیے لوگ یہاں پہ چھوٹے سے کچھ rooms اور یہ availability ہے یہاں پر یہ بہت اچھی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میں اس کو appreciate کر رہا ہوں لیکن آنے کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کو distance کتنا ہے کتنا time لگے گا وہ بڑا ضروری ہے علاقے یہ چھوٹا سا نوشیرہ کلان ایک چھوٹا سا تحصیل ہے یہاں کا خشاب کا وہاں پہ یہ واقعہ ہے تو اسلام آباد والوں کے لیے یا پھر باقی اگر میں کہوں کہ لاہور والوں کے لیے ایک اچھا مرے خیال destination ہو سکتا ہے میں خود اگر ایسی کوئی جگہ ہوتی ہے تو میں اس لیے ویڈیو بنانے کا main purpose بھی یہی ہے کہ میں نے کہا کہ یار میں تو دیکھ رہا ہوں اس چیز کو لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ اصل میں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں یقین کیمرے کی آنکھ سے ان کو بھی پتا چلے گا کہ یار اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ اسلام آباد میں یہ راول لیک ہے وہاں پہ وہ پینے کے پانی کے لیے ہے تو وہاں پہ اس طرح کی activities جب ہوتی ہے تو اس سے نقصان ہوتا ہے یا پھر خانپور ڈیم ہے وہ بھی پینے کے پانی کے لیکن وہاں پہ water sports کی بہت ساری resources available ہیں اور وہ بھی 50-60 km away from اسلام آباد ہے تو یہ اگر لوگوں کو جس طرح مجھے نہیں پتا تھا تو یقیناً میں نے خیال میں بہت سارے لوگوں کو اس کے حوالے سے information نہیں ہوگی تو اسی لیے میں نے کہا کہ یار اس کے اوپر ویڈیو بنائی جائے اور ہاں توڑا سا جو بھی لوگ ان کے ایک request ہے جو لوگ آنا چاہتے ہیں from اسلام آباد تو یہ mind میں رکھیں کہ توڑا سا road کا connectivity ہے problem کرتی ہے لیکن جب آپ کو ہوتا ہے کہ یار if you want to visit یا آپ کو گومنے پرنے کا شوق ہے تو پھر آپ کے لیے چیزیں یہ hurdles نہیں ہوتی آپ چلے جاتے ہیں یہاں پہ ہاں night stays اور اس طرح کی facilities موجود ہیں اگر کوئی say let's suppose کرنا چاہتے ہیں single day trip آرام سے اسلام آباد سے possible ہے اس کے اندر کوئی زیادہ بڑی problem نہیں ہے اسی لیے ایک تو یہ چیز ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو ان سے request صرف یہ ہوتی ہے کہ یار اس طرح کی جو بھی spots ہوتی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ہوتی ہے اس کو neat and clean رکھے آپ اگر کچھ کانا پینا کرتے ہیں تو اس کو properly dispose آپ کیا کریں dustbin لگے ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے یعنی اس کو گندہ نہ کریں کیونکہ یہاں پہ چلیں یہ ہمارے پینے کا تو نہیں ہے قابل لیکن پرندے یا پھر باقی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے ہے تو کم از کم اس کو ساپ سترا جب ہم رکھیں گے تو اگلے لوگ آکے اس کو enjoy کریں گے نصار بھائی کیونکہ دوپ میں کڑے ہیں اور کیمرہ جی ان کے پاس ہے ان کو بھی thank you کہوں گا اور باقی ذوالفکار بھائی اور باقی لوگ جو ہیں وہ پیچھے جا چکے ہیں تو یہ چھوٹا سا ریویو تھا میں کرنا چاہ رہا تھا اور اگر نصار بھائی آپ کو توڑا سا گیل کی طرف اگر کیمرہ پہن کر کے دکھا دیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو میں وارٹر سپورٹ کی بات کر رہا ہوں اس کے لیے میرے خیال میں it's an ideal place for that اور کافی اس کی جو لنٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے میرے خیال almost 2 سے 3 کلومیٹر کے درمیان ہوگی اور ورت بھی اس کی almost more than 1 کلومیٹر تو ہو سکتی ہے اس سے کم نہیں ہوگی تو اس لیے یہ بڑا بہتر ہے اگر اس طرح کی جو سپورٹس کے شوقین لوگ ہیں ویسے اوپیرا gliding والا scene جو ہے وہ بھی خانپور میں ہوتا ہے میں نے خیال یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ چیز مجھے نظر نہیں آئی خیالے نویر we'll see you again کسی اور ویڈیو آپ سے پھر مناقات ہوتی ہے تب تک لیے take care and bye